بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی روٹین کی جن الحمدللہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی جڈ پٹ بننے والی ماش کی ڈال اور انڈے یہ مدہ سپیشل ریسپی ہے اس کو ہم پریشر کوکر بنائیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آئیکن بٹن کو پریس کر لیجئے تو آئیے سب سے پہلے ہم انگریڈینز کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہے یہ دو سو چاس گرام ماش کی ڈال یعنی کہ ایک پاؤ ماش کی ڈال ہے اس کو ہم نے اوور نائٹ بگو لیا تھا آپ تین سے چار گھنٹے پہلے بھی اس کو بگو سکتے ہیں لیکن اچھے سے بیگی ہوئی ڈال ہی کوک کرنی چاہیے تو یہ اچھے سے بیگی ہوئی ڈال ہے دو سو چاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ یہ بیگی ڈال ہے اس کے ساتھ ہی ہے ہمارے پاس ہاپ کپ دہیں تو یہ ہاپ کپ دہیں اس کے لیے بیسٹ ہے تو ہاپ کپ آپ نے لینا ہے دہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے لینا ہے ون ٹی سپون ادر کلسن کا پیسٹ اور ایک میڈیم سائز کی کوٹی ہوئی پیاس جو کہ ہم نے تینے چھوزوں کو مکس کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر چھلکہ اترا ہوا ٹوماٹر لینا ہے چھلکہ ڈال کے اندہ ہی ٹوماٹر میں ہی کرنا ہے ساتھ ہمارے پاس سپائسیز ہیں ہاپ ٹی سپون ہم نے لیا ہے کٹی ہوئی مرچ ہاپ ٹی سپون ہم نے لیا ہے ہالدی ہاپ ٹی سپون سرخ مرچ ہاپ ٹی سپون سکھا دنیا کٹا ہوا تین سے چار کالی مرچیں ایک دالشینی کا ٹوکڑا اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک اس کے بعد ایک ہے ہمارے پاس تیز پتہ جس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس سارے سپائسز آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں اس کو ہم بنائیں گے آج پریشر ککر کے اندر تو لیا ہے پریشر ککر اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے ہاف کپ آئل تو ہاف کپ آئل کو ڈالنے کے بعد اس کو کرتے ہیں ہلکا سا گرم سپائسز اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ساڈا ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے سال چھوٹ ہی ہم جہاں شامل کریں گے حیخ مرچے قٹا ہوا ٹوٹاٹ اور مرچے اب ساتھ ہم شامل کریں گے میںaf دہی ہے ہاف کپ دہی آپ کو پھینٹ لیا تھا بھی شامل کریں گے یہ خطار یقیقتک دیب میں ہاں شامل کریں گے بڑ брат سے بڑیں suggestions ساتھ اس میں تھوڑا سا اسی کٹوری میں تھوڑا سا پانی لے کے وہ بھی شامل کر لیں گے تاکہ ہمارے مسائلیں نیچے نہ لگیں تو اور اچھی سی ایک بنائی ہو سکے چلیں جی میڈیم لو فلیم پہ ہم اس کی اچھے سے کرتے ہیں بنائی چلیں جی پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بون لیتے ہیں اچھا سا ایک مسائلہ تیار کر لیتے ہیں میڈیم لو فلیم کے اوپر لیں جی آلموسٹ مسائلے نے اوئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے بہت اچھا سا ایک مسائلہ تیار ہو رہا ہے لیں جی تقریباً مارا مسائلہ تیار ہو چکا ہے اور مسائلے نے اوئل چھوڑ دیا ہے اس کی اچھے سے آپ نے چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے بنائی کرنی ہے چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا مسائلہ تیار ہو چکا ہے اور اس نے اوئل چھوڑ دیا ہے اس کی اچھے سے آپ نے بنائی کرنی ہے تین سے چار منٹ تک تقریباً آپ نے بنائی کرنی ہے جب تک کہ اوئل نہ چھوڑ دیا ہے ساتھ ہم اس میں سے نکال لیں گے ہری مرچیں تاکہ وہ خراب نہ اس کی ڈی شیب نہ ہو سکے زیادہ گل نہ چاہیں ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے اپنی ماش کی ڈال جو بیگی ہوئی ماش کی ڈال ہیں دو سب چاس گرام اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس سارے سپائسز اور مسائلوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام مسائلوں اور جو ہم نے کھڑے مسائلے اس میں یوز کی ہیں اور جو مسائلے ہم نے سارے یوز کی ہیں اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ دال کے اندرہ جو تین سے چار مٹ بس ہم اس کو اچھے سے مسائلوں کے ساتھ مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم ڈیٹھ گلاس پانی اس سے زیادہ پانی ہم نہیں لیں گے پانی کو تھوڑا سے کرتے ہیں ہم گرم اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے ویڈ تو چلے جو پانی گرم ہو چکا ویڈ ہم نے لگا دیا ہے تقریباً دس سے پندرہ مٹ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کوک کریں گے ویڈ لگائیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں لگائیں لے جی ماش کی ڈال ہماری تیار ہو چکی ہے دس دس سے پندرہ مٹ کے بعد آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں دال گل چکی ہے اور اس کا دانہ بھی برقرار ہے زیادہ ہم نے دال کو نہیں گالنا اور دال کا دانہ گل چکا ہے اور اس کا دانہ بھی برقرار ہے چلیں جی اب لاسٹ پیس میں شامل کریں گے ہم ہاپ ٹی سپون کالی میچ کا پورڈر یعنی کہ کٹی ہوئی کالی میچ اور ایک پینچ سکھا دنیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کو کر لے تھے آپ ڈیش آؤٹ لیں جی ماشاءاللہ ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر لگا دی ہیں ہم نے بوائل کی ہوئے ایگ ایگ لگا دی ہیں بہت ہی مزے گی بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی آج کی بنی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مدر سپیشل ریسپی اور بہت ہی مزے گی یہ ریسپی ہے چلیں جی اوپر سے گارنش کریں گے اس کو کچھن گارڈن کے ہرے دھنیا کے ساتھ لیں جی آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کتنی اچھی مدر سپیشل ریسپی بن کر ہے تیار ویڈ پریشر کوکر بہت ہی اچھی بنی ہے ریسپی بہت جلد ہم آپ کو اس کی ریسپی ویڈ ڈاوڈ پریشر کوکر بھی دیں گے ویڈاوڈ پریشر کوکر ماش کی دال کو کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو آپ اس کی لک دے سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بولیجئے گا اور کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے رزق میں برکت ہے اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ